مارچ بدوار دن بھر میں سواگت حاب کا میں ہوں فیصل مامدلی روس کے بعدے کے باوجود یوکرین میں بمباری نہیں رک رہی ماریو پول شہر میں اب تک پانچ ہزار موتیں روس سمیت افغانستان کے پانچ پڑوسی ملکوں کی چین میں بیٹک جاری افغانستان پر ایک انے بیٹک میں امریکہ بھی ہوگا شامل دنیا جہان میں سنیں گے روس اب تک یوکرین کو کیوں نہیں ہرا پایا ہے یوکرین میں وولنٹیرنگ کا ایک اتحاس رہا ہے سب آگے لیکن پہلے بی بی سی سماچار بی بی سی سماچار سعودی عرب کے نترت والی فوج کے اس حیلان کے بعد کہ رمضان کے دوران فوجی کاروائی روک دی جائے گی یمن میں یدھویرام ہو گیا ہے رادہانی ریاد میں یمن معاملے پر ڈائلک جاری ہے اس باتچیت کو گلف کوپریشن کانسل کی مدد سے آئیوجد کیا گیا ہے ہوتھی نیتہ محمد البخیتی نے کہا ہے کہ جب تک سعودی عرب یمن کی گھیرہ بندی بند نہیں کرتا ہے کسی بھی یدھویرام کا کوئی مطلب نہیں سینکتراش نے دونوں پخشوں سے کہا ہے کہ وہ شانتی پرکریا میں ہی سالے اور اس کے لئے کسی طرح کی شرط نہ رکھے یمن کی جنگ شروع ہوئے سات سال سے زیادہ ہو چکے ہیں یکرین یدھ کے کاران امریکہ اور روس کے بیچ جاری تناؤں کے دوران ایک امریکی اور دو روسی انترک شیاتری انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن سے دھرتی پر لوٹ آئے ہیں روس کا سویوز کیپسول ناسا کے مارک ونڈائی ہائی اور دوسرے انترک شیاتریوں کے ساتھ قضاقستان میں اترا اس بات کیا شنکہ جتائی جا رہی تھی کہ ونڈائی ہائی کو واپس نہیں لوٹنے دیا جائے گا لیکن سمجھا جاتا ہے کہ کسی روسی انترک شیان میں اُڑنے والے وہ آخری امریکی ہوں گے ونڈے نے انترک شیاتری دوارہ اسپیس میں گزارا گیا سب سے لمبا وقت ہے شیلنکہ میں سرکاری بجلی کمپنی نے کہا ہے کہ بجلی میں کٹوٹی کو ساتھ سے بڑھا کر دس گھنٹے تک کر دیا جائے گا کمپنی کا کہنا ہے کہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور سٹیشن کے باندوں میں بہت کم پانی رہ گیا ہے شیلنکہ کی پیتالیس فیصد ارجاپن بجلی سے آتی ہے جبکہ بارش کم ہوئی ہے ویدیشی مدرہ کے بھندار کی کمی نے ماملے کو اور گمبیر بنا دیا ہے پٹرول سٹیشنوں کو تیل بیچنے والی کمپنی نے کہا ہے کہ آنے والے دو دنوں میں پٹرول اڈیزل پلبد نہیں رہے گا وہاں مالکوں سے کہا گیا ہے کہ وہ تیل کے لیے پٹرل پمپر انتظار نہ کریں اور تب واپس آئیں جب تیل باٹا جانے لگے گا تحریک انصاف گڑپندن کے سب سے بڑے صحیح یوگی دل ایم کیو ایم نے پالا بدل لیا ہے جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پردان منطری عمران خان وشواس مت کھو دیں گے اور ان کی کرسی جاتے رہ گی ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ وپخش کے ساتھ اس کی سہمتی ہو گئی ہے جس کے بارے میں وہ وستار سے بات میں بتائے گا وپخش کا عروب ہے کہ عمران خان نے ارتفع وسطہ کے حالت پتلی کر دی ویدیش نیتی برباد کر دی اور ان کے کارے کال میں ویرودیوں کو نشانہ بنایا گیا پاکستان میں کسی بھی پردان منطری نے اپنا کارے کال پورا نہیں کیا ہے اور وشواس پرستاؤ پر کارواہی کل سے شروع ہوگی انڈونیشیا میں ادھیکاریوں نے کہا ہے کہ پچھلے تین ماہ میں اس کے یہاں ایک کروڑ انیس لاکھ کوویڈ ویکسین نے ایکسپیر کر گئے ان کا کہنا تھا کہ امیر دیش ویسے ویکسین دان میں دے رہے ہیں جس کی ایکسپیری ڈیٹ بہت قریب ہو ایک سنسدیہ سنوائی میں سامنے آیا ہے کہ ایکسپیر ہونے والی سنتانوے پردشت ویکسین دان میں آئی تھی بی بی سی سماجہ ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی میں اس وقت ساتھ تیتیس ہوا چاہتا ہے دن بھر کے خبریں کو سمیٹے بی بی سی ہندی کا ڈیجیٹل ریڈیو بلٹن دن بھر اور میں فیصل محمد علی نمزکار کارکرم کی شروعات ظاہر ہے یکرین سے روس نے کل ترکی میں ہوئی باتچیت کو بہت آشا جانک نہیں بتایا ہے روسی ویدیش منترالے کے پروکتہ کے مطابق اس بیٹھک سے کچھ ٹھوس نکل کر نہیں آ پایا حالانکہ روس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ رادہانی کیو اور چیرنی ہیو شہر سے سینہ کو ہٹائے گا پشمی دیشوں کے ادھیکاریوں کا دعویٰ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روس کو یدھ میں بہت کامیابی نہیں مل پا رہی ہے ادھر چیرنی ہیو کے گورنر نے کہا کی پچھلی رات حملوں میں کسی طرح کی کم ہی نہیں آئی روسی فوج سے گھرے دوسرے یوکرینی شہر ماریو پول کے میئر کے مطابق اب تک وہاں پانچ ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ ماریو پول ان شہروں میں ہے جسے روس کی فوج نے سب سے پہلے گھیرا تھا پوری ریپورٹ انجم شرما سے یوکرین کے راسترپتی ولدیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین کے لوگ نہ سمجھ نہیں ہیں یہ بیان انہوں نے روس کے اس وعدے کو لے کر دیا ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ وہ کییو اور چیئرنیو سے اپنی سینہ کی موجودگی کم کرے گا منگلوار کو اسٹامبول میں یوکرین اور روس کے بیچ ہوئی شانتی وارتہ کے بعد روس نے یہ بات کہی تھی لیکن بی بی سی سے بات کرتے ہوئے چیئرنیو کے میئر فلادسلاو ایترشینکو نے بتایا کہ کل پوری رات چیئرنیو شہر دھماکوں سے گونجتا رہا کل ہی کی بات تھی جب شہر کے کئی رہائشی علاقوں میں امانوی یترہ سے گولہ باری ہوئی جہاں لگ بھگ 35 لوگ اسپتال میں بڑھتی تھے جہاں لوگوں نے اپنے پیر کھو دیے اور کچھ لوگ مارے بھی گئے اور اکثر روسی کہتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے سمیں بتائے گا کہ ان کے شبدوں میں کتنی سچائی ہے اس سمیں ہم ان شبدوں کے ارد بہت سافدھانی سے نکال رہے ہیں وہیں یوکرین کی راشترپتی ولدیمیر زیلنسکی نے وارتہ کے بعد ایک نیا ویڈیو کل جاری کیا ولدیمیر زیلنسکی نے باتچیت سے نکلے سکاراتمک سنکیتوں کی سراحناتو کی لیکن انہوں نے زور دے کر کہا ہم کہہ سکتے ہیں کہ باتچیت سے جو سنکیت نکلے ہیں وہ سکاراتمک ہیں لیکن ان سے روسی حملوں کی آوازیں شانت نہیں ہوتی اسی لیے ہم شانت نہیں ہونے والے ہم اپنی رکشہ کی کوششوں کو کم نہیں کرنے جا رہے ہمیں چوکن نہ رہنا ہوگا مشکلیں ابھی بھی آسان نہیں ہوئی ہیں روسی سینہ میں ابھی بھی ہمارے دیش کے خلاف حملے جاری رکھنے کی طاقت ہے ترکی میں ہوئی شانتی وارتہ کے بعد روس کے اپرکشہ منتری نے کہا کہ اس باتچیت کا ادیشے آپسی وشواس کو بڑھانا ہے لیکن پینٹاگن نے سافدھانی برتنے کی اپیل کی ہے پینٹاگن کے پروکتہ چون کربی نے واشنگٹن میں ایک سموات داتا سممیلن میں کہا ہے کہ سینہ واپسی کا پریاب سنکیت ملنا بہت ضروری ہے کیا کل روسی سینہ کی کوئی ایسی حلچل دکھائی دی کہ وہ کییف سے پیچھے ہٹ رہی ہے شاید معمولی سی سنکھیا لیکن ہمارا ماننا ہے کہ وہ واپس نہیں لوٹ رہے بس اپنی جگہ بدل رہے ہیں ہم سب ہی کو یوکرین کے دوسرے اس سے پہلے امریکہ سمیت بریٹین جرمنی اور اٹلی نے بھی روس کے بیان پر سندہ جت آتے ہوئے یوکرین کو چیت آیا تھا امریکی راشت راست پتی جو بائیڈن نے یوکرین کو سترک کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک انہیں یہ نہیں دکھتا کہ روس اس پر کیا ایکشن لے رہا ہے تب تک تک یہ بیان کچھ خاص نہیں لگ رہا انہوں نے کہا کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر وعدوں کا زمین پر پالن ہوتا بھی ہے یا نہیں امریکہ کے ودیش منتری انٹرنی بلنکن نے بھی کہا ہے کہ روس جو کہتا ہے اور جو کرتا ہے اس میں یہ تھے انجم شرما یوکرین کی تازہ حالات کے بارے میں جانکاری دے رہے تھے اس سے پہلے کہ آپ کے کچھ فیس بک اور یوٹیوب سندیش پڑھتا چلتا ہوں اندرپال کہتے ہیں کہ شلنکہ کی جو خراب آرتے کے ستھی ہے اس کے لئے چین ذمہ دار ہے اور ڈاکٹر متسندر پرباکر کا کہنا ہے بلکہ وہ سوال کرتے ہیں کی کیا زیلنس کی یوکرین کو برباد کروانا چاہتے ہیں کلدیب سندھ جاکڑ کا پوچھ کہنا ہے کہ یہ تاجب کی بات نہیں کہ پاکستان میں ابھی تک کوئی بھی پردان منتری پورا نہیں کر سکا ہے اس لئے وہاں کے لوگ تندر پر پرشن چن کھڑا ہوتا ہے تو جاکڑ صاحب آپ دوسرے ملکوں کے بارے میں دیکھ ہے جہاں بھی ناغرک سرکاریں کمزور ہو جائیں گے وہاں اس طرح کستی اُبای سکتی ہے اور پیردان بینیوال کہتے ہیں کہ روس پر یقین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ایک کو ماہ بھر سے زیاد ہو چکا ہے حالانکہ روس نے چند یوکرینی شہروں کو اپنے قبضے میں لے لیا کچھ حصوں میں اس نے بڑھت بھی حاصل کر لی لیکن لگاتار حملوں کے باوجود وہ رادانی کیے پر اب تک حملہ نہیں کر پایا ہے سنکھیبل اور ہتھیار دونوں معاملوں میں روسی سینہ کی اگر بات کی جائے تو یوکرین کے مقابلے وہ کہیں بڑی ہے رکھ شیطر میں نویش لڑاکو ویمان اور ٹینکو اور بختر بند گاڑیوں کی اتپادن اور ہتھیاروں کے نرمان میں بھی یوکرین کی تلنا میں روس کہیں آگے ہے اس کاران مانا نہیں ہرا پائی دنیا جہان میں اس بار پر تال اسی بات کی کہ روسی سینہ کی رفتار یوکرین میں دھیمی کیوں ہے کیا وہ کوئی غلطی کر رہی ہے سواغت ہے آپ کا دنیا جہان میں میرا نام ہے موحل لال شرم ہر ہفتے ایک سوال اور اس کا جواب تلاشنے کی کوشش بی بی سی پڑتال دنیا کی یوکرین پر روس کے حملے کے چار دن باد 28 فروری کو لی گئی سیٹلائٹ تصویروں میں دیکھا گیا کہ روسی سینہ کا 64 کلومیٹر لمبا ایک وشال کافلہ رازدھانی کییو کی اور بڑھ رہا تھا ٹینکوں کاریوں اور ہزاروں روسی سینکوں کے اس کافلے کا مقصد تھا کییو پر حملہ لیکن اس کے ایک مہینے بعد بھی روس کییو پر قبضہ نہیں کر پایا ہے اس کی کئی ٹکڑیاں 0 ڈگری سے بھی کم تاپ مان میں پھنس گئیں ٹرک یا تو دلدل میں بھس کر خراب ہو گئے یا پھر ایدھن کے بینا بیکار ہو گئے وہیں روس کے دوسرے علاقوں سے بھوک سے پریشان روسی سینکوں کے دکانے لوٹنے کی چوکانے والی خبریں آتی رہی اس سے روسی سینہ کو لے سوال پیدا ہوا کہ وہ یوکرین کو ہرا کیوں نہیں پا رہی تو دنیا جہان میں اس ہفتے یہ سوال کہ جنگ کے ایک مہینے بعد بھی روس کییو پر قبضہ کیوں نہیں کر پایا ہے اس سوال کا جواب تلاشنے کے لیے ہم نے کچھ ویشے شکیوں سے بات کی پارٹ ون ون مین ون پلان پوٹن پوٹن زیوری یونیورسٹی کے سینٹر فور سیکیورٹی سٹڈیز میں سینئر ریسرچر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یوکرین کو لے کر روسی راشتر پتی پتن کی راشتر وادی سوچ نے رڑنی تک طور پر فیصلہ لینے کی ان کی شمتہ کو دھندلا کر دیا ہے یوکرین پر حملے کو پتن ید نہیں بلکہ وشیش سین ابھیان کہتے ہیں 24 فروری کو جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو پتن کو شاید یہ لگا کہ جیتنے میں انہیں وقت نہیں لگے گا انہیں امید تھی کہ وہ یوکرین کو کچھ دنوں میں ہرا دیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ راجنی تگیوں اور سینہ کی ایجنسیوں یہاں تک کہ سینہ کے بیچ بھی ابھیان کو لے کر چرچہ کی کمی رہی لگتا ہے کہ سینہ نے ید کی ایسے وشیش ابھیان کی روپ میں کی تھی جس کے بارے میں کم ہی لوگوں کو جانکاری ہو نتیجہ یہ ہوا حالان کی کچھ حصوں میں وہ آگے نہیں بڑھ پائی اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور وجہ یوجنہ کے اسطر پر ہے کئی لوگ جن پر پتن کی امیدوں کو حقیقت میں بدلنے کے ذمہ داری تھی انہیں اندھیرے میں رکھا گیا تھا ید کے دوران پکڑے گئے کچھ روسی سینکوں کا دعوی تھا کہ انہیں لگا کہ وہ یدھا بھیاس کر رہے ہیں کچھ کو لگا کہ وہ یوکرین کی سرکار سے لوگوں کو بچا رہے ہیں لیکن جب یوکرین میں ان کا سامنا آم ناغرکوں اور ان کے پیٹرول بموں سے ہوا تو ان کے لیے اسے سمجھ پانا مشکل تھا اور پھر ایک غلطی یہ بھی تھی کہ کم انبھو والے سینکوں کو مہم پر تینات کیا گیا روسی سینہ اس طرح کے ابھیان کیلئے تیار نہیں تھی اس کا بھی نکار آتمک اثر پڑا اتر پور کی دشا میں روس نے سینہ کی جس ٹکڑی کو کیر کی طرف بھیجا وہ ان کے بہترین سینک نہیں تھے اس میں 41 کمبائن آمز آمی کے سینک تھے آدھونک ہتھیار یودھ کی تیاری نیوکتی اور پروفیشنل سینکوں کی سنکھیا کے ماملے میں یہ آرمی سینہ کی پرارت مقتہ نہیں رہی تھی کی پر نینتر کی پتن کے ارادے نے اور غلطیوں کے لیے راستہ صاف کیا انہوں نے دوسرے علاقوں سے دھیان ہٹا کر کی پر لگایا وشلشکوں کو ایسی امید تھی روس نے یوکرینی ائر فورس اور وہاں کی ائر فیل کو نشانہ بنایا لیکن وہ یوکرین کا ادھک نقصان نہیں کر سکا ید کے پہلے کے کچھ دنوں میں دھیمہ پڑ جانا اس بات کی اور بھی اشارہ کرتا ہے کہ زمین پر موجود سینہ اور ہوای حملے کر رہی سینہ کے بیچ سمن وائی کی کمی تھی اور پھر حطاحت ہونے روسی سینکوں کی سنکھیا بھی چوکانے والی تھی حالانکہ آدھکارک آکڑہ اب ہی نہیں آیا یہ آکڑہ پتین کے ندرت میں ہوئے کسی اور ابھیان کی دھولنہ میں کافی زیادہ تھا یہاں ہم یکرین دوارہ جاری آکڑوں کی بات نہیں کر رہے مرنے والوں میں روسی سینہ کے کئی آلہ ادھکاری بھی شامل ہے روس کو لگا تھا کہ یہ ابھیان کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گا لیکن روسی سینہ کا یہ آکلن غلط ثابت ہو رہا تھا لیکن کییو پر قبضے کے لیے روس کی کوششیں بھی لگاتار جاری رہی نکولاس کہتے ہیں کہ روس کییو کو رنیتی طور پر مہتوپون مانتا ہے لیکن اب شاید اس کے لیے یہ کیول آتن سنتوش کی بات رہ جائے پارٹ ٹو روس سینہ کی مشکلیں ایمیلی فیرس رویل یونائیٹی سرویسز انسٹیٹیوٹ میں ریسرچ فیلو ہیں وہ کہتی ہے کہ یوکرین میں موجود روس سینہ لوجس ٹکس سے جڑی دککتیں چھیل رہی ہے سینہ کو ہتھیار گھولابارود اندھن رسط اور یونیفارم کی سپلائی چاہیے ساتھی پرانے سینکوں کی جگہ لینے کے لیے نئے سینک چاہیے مجھے لگتا ہے کہ کسی اور سینہ کے مقابلے روس عام طور پر اپنے سینکوں اور ہتھیاروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے اور رسط کی سپلائی کے لیے ٹرینوں کا استعمال کرتا ہے روس وشال دیش ہے یہاں الگ جگہوں پر موسم اور زمینی حالات الگ الگ ہیں سینہ کے لیے ریل سب سے بہتر ذریعہ ہے لیکن کسی دوسرے دیش پر حملے کی صورت میں ان کا استعمال ہو سکے یہ ضروری نہیں سمسیہ یہ ہے کہ ریل گاڑیوں سے آ رہی سپلائی کو سینکو تک پہنچ انے کے لیے ان کے پاس ادھک ٹرک نہیں ہے اس کارن روسی سینہ کے لیے یوکرین میں بھیتر تک گھسپانا مشکل ہو رہا ہے اگر یہ ٹرک بیکار ہو گئے یا پھر دشمن کا نشانہ بن گئے جیسا ہوا تھا مطلب یہ کہ اگر ٹرک کے ٹائر پرانے ہوں گے تو وہ یوکرین کے مشکل موسم کو جھیل نہیں پائیں گے اور فٹ جائیں گے 2020 میں بھرشتا چار کو لے کر کام کرنے والی Transparency International کی بنائی Government Defense Integrity Index کے انسار روسی رکھ شکشتر میں بھرشتا چار کا جو کھم آدھ تھا اس طرح کے دعوے کیے گئے کہ سینہ میں گھوٹالا بڑھا ہے روسی سینکو کے لیے ریل کے ذریعے آم ٹرک بھیجے جانے کے ویڈیو سامنے آئے ہے ان کا استعمال جنگ میں ہو رہا ہے مطلب یہ ہے کہ سینہ کے پاس ٹرکوں کی کمی ہے جو ایک گم بھیر سمسیہ ہے لیکن یہ ٹرک کیول اچھی سرکوں پر چل سکتے ہیں اور سینہ کی شمطہ کو سیمت کرتے ہیں حالانکہ ایملی کہتی ہے کہ روسی سینہ کے ساتھ پریشانی یکرین کے اتر میں دکھائی دے رہی ہے جبکہ دیش کے الگ حصوں میں جنگ ایک الگ ہی اسطر پر چل رہی ہے یکرین کے اتر کی طل میں دکھشن کی طرف روسی سینہ ادھک تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اس کے واسطرک کارن ہو سکتے ہیں یکرین کا دکھشنی حصہ اپیکش کرت سوکھا ہے جبکہ اتر میں دلدل کی سمسیہ ہے دلدل میں فس کر روسی سینہ کے کئی ٹرک خراب ہوئے ہیں دیکھا جائے تو آج ہم دنیا کی سب سے بڑی سینہ میں سے ایک کو ایسی معمولی غلطیاں کرتے دیکھ رہے ہیں جن کی یوجنا ید شروع ہونے سے پہلے ہی بنا لینی چاہیے تھی یہ ہی سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یوکرین کو لے کر روسی سینہ کی رڑنی تھی گمزور تھی پارٹ ثری سینہ میں سدھار بیٹینا رینز نوٹنگ ہیم یونیورسٹی کے سکول آف پولیٹکس آنڈ انٹرنیشنل ریلیشنز میں پروفیسر ہے وہ کہتے ہیں کہ سوویت سنگ کے ویژن کے باد ایک وقت ایسا تھا جب روسی سینہ کے پاس نہ تو اچھے ہتھیار تھے اور نہیں پیسہ انتر راشتری ستر پر یہ مانا جا رہا تھا کہ روسی سینہ مہتوپورن نہیں رہی تھی چیچنیا میں اسے بڑی ناکامیابی حاصل ہوئی تھی اور اس لیے اس طرف لوگوں کا دھیان کم تھا سال دو ہزار میں ویژی میر پتن روس کے راشتر پتی بنے اور انہوں نے جس کام کو پراتھ مکتہ دی وہ تھا سینہ میں صدھار روسی ارث ویوستہ میں بڑے صدھار کیے گئے سال دو ہزار کے باد سے 2008 میں ویشوک آرث مندی کے آنے تک تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھ اور روسی ارث ویوستہ اور مضبوط ہوتی گئی اس سے سینہ کے آدھونی کی کرن کے لیے ضروری آرث مدد ملی 2008 میں جب پتن پردھان منتری تھے اس وقت جورجیا کے دو الگاو وادی پرانتوں کو لے کر چل رہے ویواد کے بعد روس نے جورجیا پر حملہ کیا پانچ دن تک چلے اس ید میں روس کی جیت ہوئی لیکن سینہ کی کمزوریاں بھی سامنے آگئی کمانڈ اینڈ کنٹرول کو لے کر کئی دکتے تھی تقنیق پرانی ہو رہی تھی لڑائی میں کئی ویمان نشٹ ہوئے تھے روس نے 2008 میں سینہ کے آدھونی کی کرن کی گھوش نہ کی رکش کمپنیوں نے فائٹر جیٹ اور ٹینکو کا اتبادن بڑھایا ہائی ٹیک ہتھیار بنانے کے لیے رکش کمپنیوں کا بھی آدھونی کی کرن کیا گیا رکش اور کرنوں پھلتا نہیں مل رہی جس کی اُسے امید تھی زمین پر سینہ تکنی کی پریشانیوں سے جوج رہی ہے ان کے ٹینک خراب ہو رہے ہیں اور ان کی رننیتی کو بھی انٹرسپٹ کیا جا رہا ہے یہ صاف ہے کہ سینہ کمانڈ کنٹرول اور کمیونکیشن کی دکتوں سے جوج رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ جوج اور چیچنیا میں جو مشکلیں آئی تھی وہ ابھی بھ برقرار ہیں خبرے ہیں کہ یونٹ کمانڈر اور سرکشت ریڈیو یا موبائل فون پر بات کر رہی ہیں حالکہ بیٹینہ کہتی ہے کہ ان سب کے باوجود روس کے پاس بڑی تعداد میں ہتھیار ہیں اور ان کے سینکوں کی سنکھیا بھی زیادہ ہے ایسے میں وہ لوگوں کو مارے یا تباہی پھیلائیں یوکرین کا نقصان نشجت ہے پارٹ فور یوکرین کا پرتی رود لیم کولنز نیویور کے مورڈن وار انسٹیٹیوٹ کے فاؤنڈن ڈریکٹر ہیں وہ یوکرین سال 2016 میں یوکرین نے اپنی سینہ اور رکش کمپنیوں کی سمیقش کی جس کے بعد راشترپتی پیترو پورشینکو کے نیترطوں میں سینہ کی پانچ بڑی شریعنیوں کمانڈ ڈیویور کنٹرول یوجنا سنچالن میڈیکل اور لوجیسٹکس میں سدھار کیے گئے یوکرینی سینہ آج برابر ہے جنہوں نے شروعاتی دور میں اس پر حملہ کیا تھا اس کی سینہ میں ایک لاکھ پچیس ہزار آرمی پیتیس ہزار ائر فورس پندرہ ہزار نیوی بیس ہزار ائر بان سینک اور ایک ہزار وشیش سینک ہیں روس کے ساتھ سٹی یوکرین کی سیما قریب دو ہزار کلومیٹر لنبی ہے ایسے میں یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ ادھک طاقتور حملہ کدھر سے ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یوکرین اس کا آکلن کرنے میں کامیاب رہا یوکرین کی تیاری رڑنی تھی اور سینکوں کے منوبل نے روس کی سینہ کی کمزوریوں کو سامنے لا دیا ہے کی کھی گھیرابندی کی روس کی کوشش کو یوکرین نے کڑی چنوٹی دی ہے یوکرین کے لیے یہ لڑائی مہتوپون ہے کیونکہ ان کے لیے یہ ان کی آزادی کی لڑائی ہے وہ نہ تو پرتنطر بننا چاہتے ہیں اور نہ کسی کا سیٹلائٹ ان کا منوبل ادھک ہے کی وہاں کے عام ناغرکوں کے ساتھ بھی ہے یوکرین میں volunteering کا ایک اتحاس رہا ہے سال 2014 میں volunteers روس سمرتھک ودروہیوں سے لڑنے کے لیے سیما کے پاس پہنچ گئے تھے اس کے علاوہ پرشکشن پرابت ریزرور سینک بھی روس کے لیے بڑی چنوٹی بنے ہوئے ہیں پڑ رہا ہے یہ بھی پوری طرح سے ساف نہیں ہے لوٹتے ہیں اپنے سوال پر روس ایک طاقتور سینہ کے ساتھ بھی یوکرین کو ہرا کیوں نہیں پا رہا کچھ دنوں کی جنگ میں یوکرین کو ہرانے کی روس کی یوج نا گلت ثابت ہوئی روسی سینہ کو کئی سطروں پر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا سینکو کے لیے راشن کی کمی ہوئی گاریوں کو ایدھن کی سمسیہ ہوئی اور پھر سینہ تکنیقی خامیوں سے بھی جوج رہی ہے یہ بھی سچ ہے کہ روس اس بات کا اندازہ نہیں لگا پایا کہ اسے یوکرین میں الگ الگ اس طروں پر پر جھیل نہ پڑے گا لیکن یہ روس کے حملے کی پوری ہوئے کسی نشکرش تک پہنچنا صحیح نہیں ہوگا روس کے پاس ابھی بھی اپنی کمزوریوں کا پتہ لگا کر ان پر کام کرنا مشکل نہیں ہے اور جب تک شانتی قائم کرنے کے لیے ہو رہی کوشش کامیاب نہ ہو اس کی آشنکہ بنی رہے گی کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے آگے بڑھوں اس سے پہلے کچھ سندیش پارتا چلتا ہوں آپ جمیل ارشد خان کہتے ہیں کہ اگر نیٹو یوکرین سے سمرتن کھینچ لے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں وہیں اندو شیخر کا ماننا ہے کہ نیٹو پر ضرورت سے زیادہ بھروس کیا یوکرین نے ڈی کے پرمار کہتے ہیں کہ امریکہ اور جو ویتنام کے لڑائی ہوئی تھی وہ پچیس سال چلی تھی جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ انیس سو پچپن سے انیس سو پچھتر شاید میرا خیال ہے بیس سال کے آس پاس ہوئی ہوگی اور راجو ساہو سوال پوچھتے ہیں کیا بائیو ویپن کا استعمال ہوگا یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اراق پر امریکہ نے حملہ کیا تو کہا گیا تھا کہ اس کے پاس ویپن سو پاس ڈسٹرکشن لیکن بعد میں امریکہ اور دوسرے پشمی دیش یہاں تک بریٹن کا یہ دعویٰ سچ نہیں ثابت ہوا اور اب رخ کرتے ہیں خبر کی طرف جو افغانستان سے جڑی ہوئی ہے روس اور چین سمیت افغانستان کے پانچ پڑوسی دیش چین کے امن خوے پرانت میں دو دنوں کی بیٹھک کر رہے ہیں بیٹھک میں قطر اور انڈونیشیا بھی وشیش مہمان کے طور پر شامل ہوں گے فورین منسٹر آف نیبر کنٹریز آف افغانستان کی پہلی بیٹھک پچھلے سال ستمبر میں پاکستان میں ہوئی تھی بیٹھک کے بارے میں سوال پوچھے جانے پر چین کے ویدیش منترالے کے پروکتہ وانگ وین بن نے کہا تھا کہ چین امریکہ روس اور پاکستان ان ستھائتو اور پرگتی کے لیے کس طرح کی مدد دی جانی چاہیے چین میڈیا کے مطابق چین ویدیش منتری وانگ یی نے روس پاکستان اور کتر کے مہمانوں سے ملاقات کی ہے ایک ویڈیو میں روسی ویدیش منتری سرگی لعورو اور وانگ اپنی کوہنیا سٹا کر بھی OIC کی اسلام آباد بیٹھک سے واپسی میں بھارت کا دورہ کیا تھا جہاں ان کی ملاقات ویدیش منتری س. ج. شنکر اور راشتر سرکش سلہکش سلہکار اجیت ڈوبھال سے ہوئی تھی چین کے ویدیش منتری دلی پہنچنے سے پہلے کابول میں بھرکے تھے جہاں سماچار ایجنسیوں کے مطابق تالیبان نیتاؤں سے ان کی بیٹھک ٹھیک اسی طرح سے ہوئی جیسے ایک دیش کی نیتا دوسرے دیش کی نیتاؤں سے ملتے ہیں پچھلے سال ستہ پر کبزے کے بات سے کسی بھی ملک نے تالیبان سرکار کو مانتن نہیں دی مانتا تو تالیبان حکومت کو چین سے بھی ملی ہے لیکن چین نے کھل کر تالیبان کے کثت مانوہ دھکار اُلنگھنوں اور مہیلہ سکشہ پر کئی طرح کی رکاوٹوں کی آلوچ نہیں کی ہے چین نے کابول میں اپنے دوتا واس کو بھی بند نہیں کیا ہے تالیبان سرکار میں ویدیش منتری آمیر خان متقی بھی فورن منسٹر آف نیبر کنٹری آف افغانستان کی بیٹھک کے لیے چین پہنچے ہیں سمجھا جاتا ہے کہ ویگر مسلمانوں کے علاقے میں کسی طرح کی گڑھ بڑیوں کو روکنے کے ساتھ چین افغانستان میں موجود خانیجوں میں بھی دلچسپ رکھتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ افغانستان کی آئینر خدان دنیا کی سب سے بڑی ہیں افغانستان پر ویدیش منتریوں کی بیٹھک کے بعد وہاں اسی معاملے پر امریکہ روس اور چین کی بھی بیٹھک ہو رہی ہے بیٹھک